نمازکار دوستو سواگت آپ کا میرے چینل پہ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 83 تیجس مارک ون اے فائٹر ائرکرافٹ کی ڈیل فائنل ہو چکی ہے اور اس کے لیے اوفیشیل سائننگ بھی دو تین دنوں کے اندر ہو جائے گی تو ایسے میں اب انڈین اے فورس فوکس کرے گی 114 ملٹی رول کومبٹ اے ائرکرافٹ کے اوپر جو کی mmrca 2.0 کے تحت انڈین اے فورس کے لیے خریدے جانے ہیں اور انہیں انڈیا کے اندر ہی میک ان انڈیا کے تحت بنایا جانا ہے آج اسی کے اوپر بات کریں گے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو 83 LCA تیجس فائٹر جیٹ جو خریدے جائیں گے یہ ہماری مگ 21 بائیسن فائٹر ائرکرافٹ کی چار سکوارڈرن کو ریپلیس کریں گے اور اس کے بعد اب انڈین اے فورس فوکس کر رہی ہے 114 فائٹر جیٹ پروجیکٹ کے اوپر اور انڈین اے فورس نے already request for information tender جاری کر دیا ہے اور جلد ہی وہ ہے defense ministry کے سامنے acceptance of necessity جاری کر سکتی ہے جس سے دوستو سیدھا سیدھا دھیان جائے گا 4.5 پلس generation کے فائٹر ائرکرافٹ کو خریدنے کے اوپر جو کی 36 رافیل فائٹر جیٹ کے جیسے ہی ہوں گے یا پھر دوستو رافیل فائٹر جیٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی tender کے اندر شامل ہے اور جو request for information جاری کی تھی اسے کئی global player نے respond کیا تھا جس کے اندر manufacturer شامل ہیں US سے فرانس سے رشیا سے سویڈن سے اگر بات کریں ان کے دوارا اوفر کیا گئے فائٹر جیٹ کی تو امریکہ کی طرف سے F-15 strike eagle, F-18 super hornet اور F-16 کا ایک variant F-21 پیش کیا گیا ہے رشیا کی طرف سے مگ 35 اور سکھوئی 35 فائٹر جیٹ ہے سویڈن کی طرف سے ساب کمپنی کا گریپن فائٹر جیٹ اوفر کیا گیا ہے جو کی بتایا جاتا ہے کہ زیادہ advance ہے جو پہلے 2007 میں اوفر کیا گیا تھا وہیں دوستو فرانس اپنا رافیل فائٹر جیٹ already پیش کر چکا ہے اور اسے 36 کی سنکھیا میں ہم خرید بھی چکے ہیں اور ابھی ہمارے air chief marshal RKS بھدوریا جی نے یہ بھی کہا تھا کہ رافیل ایک strong contender ہے 114 فائٹر جیٹ کی acquisition کے لیے اور سوتروں کا کہنا ہے کہ جو سب سے بڑی چیز اس کے اندر دیکھی جائے گی وہ ہوگا کہ fighter aircraft کی capabilities کیسی ہیں اور اس کا price کیا اوفر کیا جا رہا ہے اور انڈین air force already ان fighter aircraft کے لیے parameter تیہ کر رہی ہے اور یہ دونوں ہی fighter jet کے حساب سے کیا جا رہے ہیں single engine بھی اور double engine بھی اور دوستو رافیل فائٹر جیٹ already ہمیں کم price پہ مل رہا ہے جو پہلے ہم نے 36 fighter jet کی deal کی تھی تو ابھی دوستو اسی کے comparison سے انیا fighter jet کا price بھی دیکھا جائے گا اور دوستو جو بھی fighter jet خریدا جائے گا یہ اگلے چار دشک تک main fighter jet ہونے والا ہے انڈین air force کے لیے ایسے میں دوستو اس کا سکھوئی 30 mkii کے ساتھ میں بھی integrate ہونا پوری طرح سے بہت جروری ہوگا کیونکہ سکھوئی 30 mkii ہمارے پاس 272 کی سنکھیا میں ہے اور ہمارا main stay ہے انڈین air force کی inventory کے اندر اور دوستو سب سے بڑی بات اس deal کے اندر یہ ہوگی کہ یہ سارے fighter jet made in india ہوں گے اور اس کے لیے transfer of technology بھی ہوگی یعنی کہ گورنمنٹ کا یہ initiative ہے کہ ایک طرح سے domestic defense industry کو وکسیت کیا جائے اور آتم نربر بھارت سکریم کو بل دیا جائے تو ایسے میں دوستو اب یہ deal کسی بھی سمیہ final ہو سکتی ہے پہلے ہمیں انتجار رہے گا 83 lca mark 1 اے تیجس fighter jet کی deal کے اوپر official sign ہونے کا اور اس کے بعد میں دوستو اس کے اوپر فوکس کیا جائے گا دھنیاوات جہن